موسیقی 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 کرنا ہوگا اب اس میں مطلب کیا ہے اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو کہ پرمننٹ ریزیڈنسی کے ذریعے آ سکتے ہیں جنرل سکل مایگریشن کے ذریعے آ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ وہ ٹیمپریری ورکرز ان کے لیے آپ کو ایک پاتھوے بنانا ہوگا جو کہ پرمننٹ ہو سکے مثال کے طور پہ اب دیکھیں جو لوگ فور اے ٹو کے اندر آتے ہیں اور فور اے ٹو میں وہ آتے ہیں شورٹ سکل لسٹ کے اندر ان کے لیے تو پرمننٹ ریزیڈنسی کا کسی قسم کا کوئی بھی پاتھوے تو موجود نہیں ہے اسی کے اندر یعنی کہ اپلائیٹ سپانسر کے اندر باقی دوسروں کے اندر چلے جائیں وہ ایک الگ بات ہے وہ آپشنز موجود ہیں لیکن ان کا کہنا یہ ہے ایک بندہ آیا ہے آپ کو شورٹ ٹم سکل لسٹ کے لیے وہ شورٹ ٹم کے لیے آپ نے اس بندے کا رفروٹ کیا ہے وہ ورکر ہے سکلڈ ورکر ہے اس نے آکے اکانومی کے اندر ایڈ کی ہے ویلیو اب اس کو آپ نے دو سال کا بھی زادی ہے پرمننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے اچھا ایک اور لینی ہے آپ نے ٹرمز جی کہ آپ دو سال اور لے لیں تو بھائی چار سال کے لیے وہ بندہ آیا ہے اس کے بعد کیا ہے کوئی آپشن ہے ٹھیک ہے ادر وائز گو ہوم تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس لائن کے اندر کہ بھائی اس کو بھی پرمننٹ ریزیڈنسی کے اندر لے کے جائیں تیسرا نکتہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایمپلائر کے اوپر لگا رہے ہیں مثال کے طور پر لیوی ہے کیا سیف لیوی فنڈ کیا ہے سکلڈ اسٹریلین فنڈ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ایمپلائر کرتا ہے سپانسر کسی بھی اپلے ایمپلائی کو یا کسی سکلڈ ورکر کو تو اس کو ایک سیف لیوی دینی ہوتی ہے ایک سپیسیفک اماؤنٹ دینی ہوتی ہے جتنے سالوں کے لیے کر رہا ہے اس سالوں کے حساب سے اس کے ٹرن آور کے حساب سے ہے وہ ہو سکتا ہے آپ ٹو پائی فائی فائی تھاؤزن یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایمپلائر یہ ایک ایمپلائر کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ ہم سے وہ لے رہے ہیں تو اس کو کم از کم آپ چلیں آپ ختم نہ کریں اس کو آدھا کر دیں تاکہ جو بزنسز کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے نا وہ کم ہو جائے اور بزنس جو ہے وہ لا سکے فارن ورکرز کہاں سے اوورسید سے لا سکے کس لیے لا سکے سسٹینبل ایکانومی کے لیے یعنی وہ انڈسٹریز جو سلو ہوئی بھی ہیں رکی بھی ہیں اس کے لیے ٹیلنٹ ہنٹنگ کی جائے تو ان لوگوں کو لے کے آئیں لوگوں کو کس طرح لے کے آئیں لکریٹیو ڈیلز دے کے اٹریکٹیو ڈیلز دے کے کیا بھائی آپ ادھر کام کریں گے نا تو آپ کو پرمنٹ ریزیڈنسی مل جائے گی نہیں تو کوئی کیوں آئے گا وہ کسی اور ملک چلا جائے گا وہ سکلڈ ہے تو کسی اور ملک چلا جائے گا اچھا آگے انہوں نے مزید بات کی The upcoming overall of skill migration rules must deliver greater flexibility for business that need access to in-demand workers تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی in-demand جو workers ہیں نا اس کی جو ہے ایکسیس آسانی سے ہو سکے آپ کو اس طرح کا آگے migration program لے کے آنا ہے آگے ہے جی Australia has thrived because we have attracted some of the most talented people to our shores however our immigration system today falls short of meeting the needs of our economy our businesses and our workers کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی Australia ہمیشہ سے skilled workers کو attract کرتا رہا ہے ابھی بھی آپ کو یہ کرنا ہے نہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے raising the target for permanent skilled migration intake to 200,000 یعنی کہ جو migration کا target ہے آپ کو دو لاکھ تک کرنا ہوگا per annum کب کب دوہزار تائیس چوبیس اور چوبیس پچیس کے اندر کم از کم کریں تاکہ یہ جو critical workers کی shortage اینا یہ کم از کم جو ہے address ہو سکے اس کے بعد ہی اپاٹھنے پرمننسی فر آل تیمپریری سکل مائیگرینٹس means Australia can be the destination of choice for world's best talent business isn't the only beneficiary here it allows migrants to come here settle raise families and contribute their local community مطلب ہو کہ دیکھیں اس کے beneficiary صرف ہم نہیں ہیں یعنی کہ جو business groups ہیں یا Australian chamber of commerce جو ہیں ان کا representative کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم صرف beneficiary نہیں ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئے ہم نے آکے جو ہے وہ business کا obviously skill worker لے کے آئے skill worker نے آکے ہمارے business میں value audition کی تو ہم نے ہی پیسے بنائے نہیں وہ آتے ہیں آکے economy کے اندر جو ہے active economic activity ہوتی ہے اپنے families کو run کرتے ہیں تو local community کے اندر بھی contribute کرتے ہیں مطلب یہ کہ یہ ایک پورا ecosystem ہے ecosystem کو یہ کیسے لے کے چلتے ہیں کہ بھائی ایک skill worker آیا تو بھائی اگر اس نے شادی کی ہے یا اس کا partner ہے آگے بچے ہیں تو وہ economy کے اندر جو ہے boost کر رہا ہے وہ contribute کر رہا ہے ایک تو businesses کی growth کے لیے بہتر ہے local community کے لیے بہتر ہے Australia کے لیے بہتر ہے economy کے لیے بہتر تو کہنے کا مطلب یہ ہے صرف جو business ہے نا وہی صرف اس کے اندر beneficiary نہیں ہے تو یہ کافی ساری باتیں ہیں آگے بھی اور انہوں نے تھوڑی باتیں کر کے جا کے کی گھما گے باتیں تین نکتے پہ ہی آتی ہیں ایک بھائی expansion کرو skill migrant کے اندر دو کہ جو لوگ temporarily آپ لے کے آ رہے ہیں نا ان کو permanent کر دیں تین کہ جو آپ نے levy لگائی بھی ہے بزنس کے اوپر employers کے اوپر کہ جب وہ worker لے کے آتے ہیں تو آپ کو لیوی دینی پڑتی ہے بزنسس کو انہوں کا ہم دینے کو تیار ہیں لیکن اس کو کم کریں کم از کم آدھا کر دیں آپ تو یہ تین نکتے کے گرد گھومتا ہے آگے اس کی interpretation ہے بہت ساری چیزیں اچھا یہ اب جو ساری باتیں ہیں یہ کہنے کا مقصد یہ کہ Australia کے اندر سے آوازیں بڑی دیر سے اٹھ رہی ہیں اور اب جو آوازیں یہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو ایوانے بالا ہے یا آپ سمجھیں کہ جو پاور کوریڈورز ہیں گورنمنٹ ہے ان تک پہنچ رہی ہیں کہ اور وہ بھی اگری کرتے ہیں اس بات کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کلیر اور نیل کی statement دیکھیں انڈریو گائلز کی تو یہ ساری statement کو یہ ساری چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو Australia میں آنے والے دنوں میں permanent residency کے حوالے سے بہت ساری amendment ہمیں نظر آ سکتی ہیں آپ اگر skilled ہیں آپ اگر professional ہیں اور Australia آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک golden opportunity ہے دیکھیں ابھی سے آپ start کریں گے تو بعد میں کچھ جا کے بنے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ اقدام سے آپ نے start کیا اور اگلے دن ہی ہو گیا ایزا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہا ایک process ہے اس کو due diligence ہے اس کو بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو obviously assessment کے اندر جانا پڑے گا آپ کو point system کے اندر جانا پڑے گا آپ کو یہاں آپ آ رہے ہیں employer کے through آ رہے ہیں تو employer کے through business کے through lmt ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ تو یہ سارے processes کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے تو اب کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی intention ہے انڈکیشن پلیننگ ہے اور سیلیہ آنے کی right time to start آپ بالکل سٹارٹ کر سکتے ہیں انگلے دو تین سال میں تو مجھے بہت چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں آپ کا سوال ہے کومنٹ کی ہو رہی ہے آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کا سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں thank you